ویلکم تو ساونڈ اوہ سوئل السلام علیکم ایک بار پھر سے ایک انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ میریج سرٹیفیکیٹ یا میریج کی جو ریجسٹریشن ہے اس کا سرٹیفیکیٹ آپ کس طرح بنوا سکتے ہیں کس ادارے سے آپ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے اس کے ساتھ کتنی فیس پہ کر کے آپ یہ سرٹیفیکیٹ بنوا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی ہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ میریج سرٹیفیکیٹ یا میریج کی ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے علاقے کے یونین کونسل کے دفتر جانا ہوگا جی ہاں وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں سے ایک فارم ملے گا میریج سرٹیفیکیٹ کا ایک فارم ہوگا اس فارم کو آپ نے فیل کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نکاح فارم ہوگا اس کے ساتھ نکاح فارم کے ساتھ دولہ اور دولہن کی شناختی کارٹ کی فوٹو کاپیز اور دولہ اور دولہن کے والدین کے شناختی کارٹ کی فوٹو کاپیز بھی ضروری ہوں گی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملا کے فارم فیل کرنے کے بعد نکاح فارم کے ساتھ اور دولہ اور دولہن کی شناختی کارٹ اور ان کے والدین کے شناختی کارٹ کی فوٹو کاپیز کے ساتھ یہ ساری چیزیں ملا کے آپ نے یونین کانسل میں جا کے جمع کروا دینی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کو تین سو روپیا فیس بھی پی کرنی ہوگی یہ سرکاری فیس ہے جو کہ آپ سے لی جائے گی اس کے بعد آپ کو تین دن کے اندر اندر تین دن کا پروسس ہوتا ہے سرکاری طور پہ جو تری ورکنگ ڈیز ہیں ان کے بعد آپ کو جو میریج سرٹیفیکیٹ ہوگا آپ کو مل جائے گا اس طرح آپ اپنی میریج کو قانونی طور پہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور آپ وہ جو سرٹیفیکیٹ ہے اصولی طور پہ قانونی طور پہ آپ کے پاس ایک پروف آ جاتا ہے اور وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمیٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ نیچے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم اس کے لئے بھی ویڈیو بنا دیں گے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تین کیو ویڈی مچ اللہ حافظ